کیا مرزا عصد اللہ خان غالب اور کال مارکس ایک دوسرے کو جانتے تھے کم سے کم مجھے تو ایسا نہیں لگتا لیکن سچ یہ ہے کہ دون ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے بیچ خطوں کا آنا جانا بھی تھا ان بہومول خطوں کو کھوچ نکالنے کا عشرے عابدہ رپلے کو جاتا ہے عابدہ وائس آف امریکہ میں کاریرت ہیں ان دنوں اور خطوں کی کھوچ کی کہانی عابدہ کے شبدوں میں ہی پڑھ لیجیے کہ وہ کیا لکھتی ہیں عابدہ لکھتی ہیں کہ آج سے ٹھیک پندرے ورش پہلے میں لندن میں جو انڈیا آفیس کے لائبریری گئی تھی کتابوں کے علماریوں کے بیچ مغل کال کی ایک پھٹی پرانی کتاب دکھ گئی جگہ آسا ورش اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک پرانا پتہ نیچے فرش پر جا گیا پتے کو اٹھاتے ہی چوک پڑی لکھنے کی شایلی جانی پہچانی لگ رہی تھی لیکن شک ابھی بھی تھا پتے کے انت میں غالب کے ہستاکشار اور مہر نے میرے سندے کو لکین میں بدل دیا یہ عابدہ خود لکھ رہی ہیں آگے لکھتی ہیں کہ گھر لوٹ کر خلیق انجم کی کتابوں میں چٹھیوں کے بارے میں کھو جا لیکن جو خط میرے ہاتھ میں تھا اس کا ذکر کہیں نہیں ملا سب سے آشار کی بات یہ تھی کہ اس پتر میں جرمن داشنک کال مارکس کو سمبودھت کیا گیا تھا ویڈم بنا یہ کہ آج تک کسی اتحاسکار کی نظر اس خط پر نہیں پڑی پندرہ سال کے بعد جب عابدہ کے ہاتھ مارکس غالب کے نام یہ جو پتر لگ گیا اردو اور فارسی بھادشاہ کے مہان شاعر غالب اور مہان سامیبادی بچارک مارکس ایک دوسرے سے پرجت تھے کال مارکس جو خط لکھتے ہیں وہ رویوار 21 اپریل 1867 میں لکھتے ہیں اور لندن انگلینڈ میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں پری غالب دو دن پہلے دوست اینجل کا خط ملا پتر کے انت میں دو لائنوں کا خوبصورت شیر تھا کافی مشکت کرنے پر پتا چلا کہ وہ کوئی مرزا غالب نام کی ہندوستانی شاعر کی رچنا ہے بھائی عدبت لکھتے ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بھارت جیسے دیش میں لوگوں کے اندر آزادی کی کرانتی کاری بھاونہ اتنی جلدی آ جائے گی لارڈ کے ویکتگت لائبریری سے کلاب کی کچھ ان رچناوں کو پڑھا کچھ لائنیں دل کو چھو گئی ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بھیلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے قویتہ کے اگلے سنسکرڈ میں انقلابی کارکرتاؤں کو سمبودت کریں زمیداروں پر شاسکوں اور دھارمی گرموں کو چتاونی دیں کی غریبوں مزدوروں کا خون پینا بند کر دیں دنیا بھر کے مزدوروں متاہد ہو جاؤ ہندوستانی شروع شاعری کی شاعری سے میں واقف ہوں آپ شاعر ہو شبدوں کو غرفتار نہیں کیا جا سکتا کچھ بھی مولک لکھیں جس کا سندیش اسپشٹ ہو کرانتی ہو اس کے علاوہ یہ بھی صلاح دوں گا کہ غزل شیروع شاعری لکھنا چھوڑ کر مکتہ قویتاؤں کو آزمائیں آپ زیادہ لکھ پائیں گے اور اس سے لوگوں کو ادھک سوچنے کو ملے گا اس پتر کے ساتھ کمیونسٹ مانیفیسٹوں کا ہندوستانی سنسکرڈ بھیج رہا ہوں دربھاگ گوش پہلے سنسکرڈ کا انواد اپلبد نہیں ہے اگر یہ پسند آئی تو آگے اور ساہت بھیجوں گا ورطمان سمیہ میں بھارت انگریزی سامراجوات کے ماند میں پریورتت کر دیا گیا ہے اور کیول شوشتوں مزدوروں کے ساموہک پریاز سے ہی جنتہ کو بٹش اپرادیوں کے شکنجے سے آزاد کیا جا سکتا ہے آپ کو پششم کے آدھونک درشن کے ساتھ ساتھ ایشیای ویدوانوں کے ویچاروں کا ادھیان بھی کرنا چاہیے مغل راجاؤں اور نوابوں پر جھوٹی شاری کرنا چھوڑ دیں کرانتی نشجت ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی میں ہندوستان کو کرانتی کے نرنتر پت پر چلنے کے لیے شب کامنائیں دیتا ہوں آپ کا کال مارکس تو یہ خط کال مارکس کا تھا مرزا غالب کے لیے اب اس خط کا جواب کیا دیتے ہیں غالب وہ آپ کو بتاتا ہوں ستمبر یہ 9 ستمبر 1867 کو یہ پتر لکھا تھا کال مارکس کو مرزا غالب نے لکھتے ہیں کمنسٹ منیفیسٹو کے ساتھ تمہارا خط ملا اب تمہارے پتر کا کیا جواب دوں دو باتیں ہیں پہلی بات کہ تم کیا لکھتے ہو یا مجھے پتا نہیں چل پا رہا دوسری بات یہ کہ لکھنے اور بولنے کے ساب سے میں کافی بڑھا ہو گیا ہوں آج ایک دوست کو لکھ رہا تھا تو سوچا کیوں نہ تمہیں بھی لکھ دوں فرہاد سندر میں غالب کی ایک قویدہ ہے فرہاد کے بارے میں تمہارے وچار غلط ہیں فرہاد کوئی مزدور نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو بلکہ وہ ایک پریمی ہے لیکن پیار کے بارے میں اس کی سوچ مجھے پرباوت نہیں کر پائے فرہاد پیار میں پاگل تھا اور ہر وقت اپنے پیار کے لیے آدمتیا کی بات سوچتا ہے اور تم کس انقلاب کے بارے میں بات کر رہے ہو انقلاب تو دس سال پہلے اٹھارہ سو ستاون میں ہی بیٹھ گیا آج میرے ملک کی سڑکوں پر انگریز سینہ چوڑا کر گھوم رہے ہیں لوگ ان کی استوطی کرتے ہیں دڑتے ہیں مغلو کی شاہی رہن سہین عتید کی بات ہو گئی ہے استاد شاگرد پرمپرہ بھی دیرے دیرے اپنا آکرشن کھو رہی ہے یدی تم مشواس نہیں کرتے تو کبھی دلی آؤ اور یہ صرف دلی کی بات نہیں ہے لکھنو بھی اپنی تہذیب کھو چکی ہے پتا نہیں وہ لوگ اور انشاسن کہاں گم ہو گیا ہے تم کس کرانتی کی بھوش وانی کر رہے ہو اپنے خط میں تم نے مجھے شیر و شائری اور غزل کی شائری بدلنے کی سلا دی ہے شاید تمہیں پتا نہ ہو کہ شیر و شائری کا غزل یا لکھنا شیر و شائری یا غزل لکھی نہیں چاہتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں کبھی بھی آ جاتے ہیں اور میرا معاملہ تھوڑا الگ ہے جب وچاروں کو پرواہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں وہ چاہے پھر غزل ہو یا شائری مجھے لگتا ہے کہ غالب کا انداز سب سے جدہ ہے اسی کارن مجھے نبابو کا سرکشن ملا اور اب تم کہتے ہو کہ میں انہی کے خلاف کلم چلا ہوں اگر میں نے ان کی شان میں کچھ پنگتیاں لکھ بھی دیں تو اس میں غلط کیا ہے درشن کیا ہے اور جیون سے اس کا کیا سمبند ہے یہ مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی اور سمجھتا ہو بھائی تم کس آدھونک سوچ کی بات کر رہے ہو اگر تم سچ موچ درشن جاننا چاہتے ہو تو ویدان اور وحدود ووجود پڑو قرانتی کا رٹ لگانا بند کر دو تم لندن میں رہتے ہو میرا ایک کام کر دو وائس رائے کو میرے پینشن کے لیے سفارش پتر ڈال دو اب بہت تھگیا ہوں بس یہیں تک تمہارا غالب تو یہ خط غالب نے جواب دیا تھا کال مانکس کو